السلام علیکم آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاٹر ان لاؤ یعنی کے بہو پر بہو سے کہاں پر کیا غلطی ہوتی ہے اور اس چیز کو وہ کیسے ٹھیک کر سکتی ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو آج میں ساز کا اپنی بہو کے لیے کتنا سیکرفائس ہے وہ کتنی قربانی دیتی ہے کتنا کچھ کرتی ہے اپنی بہو کے لیے ماں تو بچوں کے لیے کرتی ہی ہے لیکن ساز کتنا کرتی ہے اس چیز کو ابھی تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا تو میں یہ آج ضرور بتانا چاہوں گی ساز ایک ایسی عورت ہے جو آپ کو خوشی سے بیع کر لانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی زیور کھریتی ہے کپڑے جوتیاں پرس ہر ایک چیز سب سے بڑھ کر وہ اپنی جمع پنجی اپنا بیٹا ہی دے دیتی ہے تو پیچھے تو اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو اگر ایسے میں اس نے کچھ کہہ لیا آپ کو کوئی تھوڑی بہت تقرار ہو گئی تو کوئی بات نہیں پھر کیا ہوگا ماں بھی تو کہہ لیتی ہے نا لڑکی کی تربیت کا اس کی ساز کے ساتھ کیسا بیہیو ہے یہاں سے پتا چنت ہے شادی کے بعد دو ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ بتتمیزی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک آپ کا ہزبن آپ کا شوہر اور دوسرا آپ کی ساز کبھی بھی نہیں سوچئے گا بھی نہیں کبھی بھی اپنی ساز کے ساتھ بتتمیزی مت کریے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہزبن آپ کی عزت کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت دیں تو بھول کر بھی اپنی ساز کے سامنے عفمت کرے گا کوئی بات نہیں ماں بھی کہہ لیتی ہے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کچھ نہیں ہوتا یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا صلح دے گا اگر وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف نہیں کرتی لیکن وہ آپ کے پیٹ پیچھے ضرور تعریف کرے گی کہ میری بہو بہت اچھی ہے وہ مجھے بہت عزت دیتی ہے یہ حقیقت ہے ساز کو اپنے گھر کے کاموں میں بلکل بھی انوالو مت کیا کریں ایک ایجرڈ عورت کام کرتی ہے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی میں اس چیز کے خلاف ہوں اگر کبھی ساز کچھ کہہ بھی لے تو اس بات کا کبھی غصہ نہیں کریں ماں اگر تھپڑ بھی مار لے تو بیٹی کو برا نہیں لگتا لیکن ساز اگر دو باتیں سنا دے تو وہ بات پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے یہ چیز غلط ہے ایک لڑکی کی تربیت کا اس کی ساز کے ساتھ کیسا بھی ہے وہاں سے پتا چلتا ہے اپنی ساز کے آگے کبھی بھی اوف نہیں کریں یقین کریں یہ جگہ بہت عزت کی ہے اپنی ہسمنٹ سے الگ انہیں بتائے بغیر اپنی ساز کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کری دیں جو وہ پہنے میں پسند کرتی ہیں یا جو یوز کرتی ہیں وہ چیزیں یہ چیز یقین کریں ان کے دل میں گھر کر جائے گی اور یہ تجربے کی بات ہے ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ یہ چیز کام کرتی ہے اپنی ہسمنٹ کو بتائے بغیر اپنی ساز کے لیے خریداری ضرور کریں ساز جو آپ کے ہسمنٹ کی ماں ہے وہ بہت احترام کی جگہ پہ ہے کبھی بھی زندگی میں ان سے بدتمیزی مت کریے گا یقین کریں وہ خاتون آپ کو مرتے دم تک دعائیں دے گی کہ یہ لڑکی میرے ساتھ بہت اچھی رہی ہے اور لڑکیوں کی ایک بہت بری عادت ہے کہ اگر ساز کچھ کہہ دیتی ہے تو وہ فوراں سے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے بتاتی ہیں بھی میری ساز نے مجھے ایسے کہا گھر خراب کرنے کی یہ پہلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب لڑکی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میری ساز نے مجھے کچھ کہہ دیا غلط چیز ہے آپ نے اپنی ساز کے ساتھ رہنا ہے ماں کے ساتھ نہیں رہنا اپنی ماں کو مت بتائیں درگزر کریں کہ اپنی ساز کا احترام کریں رسپیکٹ کریں یقین کریں وہ بہت احترام کی جگہ پہ ہے سو لیڈیز بی میں چول نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے کچھ اچھی باتوں کے ساتھ اللہ حافظ